اسلام علیکم اسے علی فرام سکلز اکیڈمی آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے گوگل پیسپیڈ انسائٹس کے بارے میں تو سب سے پہلے چیز جو ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ اپنی ویب سائٹ اس کے پیج یا اس کے پوست کا یورل لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کا یورل پیسٹ کریں گے اس کے بعد انلائز اچھا یہ ریپورٹ آگئے ہماری پیسپیڈ کی تو اس ریپورٹ کے دو پارٹس ہیں سب سے پہلے نمبر پہ موبائل اس کے بعد ڈسکٹوپ تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ فورٹی سیون موبائل کے ہیں اور اس کے بعد ڈسکٹوپ کے ہیں نائٹی فور اور نیسے یہ سکیل لکھا ہوا ہے کہ جب زیرو سے لے کے فورٹی نائن تک ہوتا ہے تو پھر یہ ریڈ ہوتا ہے اور اگر ففٹی سے لے کے ایٹی نائن تک ہو تو پھر یہ اورنج ہوتا ہے اور اگر نائٹی سے لے کے ہنڈر تک ہو تو یہ گرین ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ہیں 4 core vital جن کی base پہ یہ سارا score ہے وہ calculate ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے last video میں بھی سیکھا ہوگا سب سے پہلے number پہ first contentful paint اس کے بعد first input delay اور largest contentful paint اور cumulative layout shift تو یہاں پہ اس کے point لکھے ہوئے ہیں 2.3 seconds 19 milliseconds 3.1 seconds اور اس کے بعد 0.13 seconds اگر آپ ان کے بارے میں details سے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ کو guide کے اوپر لے جائے گا اس کے بعد یہ نیچے lab data دیا گیا ہے اگر آپ ان کا مقصد دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس button کے اوپر click کریں گے تو سب سے پہلے چیز یہ بتا رہا ہے first contentful paint تو first contentful paint بسکلی وہ چیز ہوتی ہے جب page load ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو load ہوتی ہے اس کو کتنا time لگتا ہے تو اس چیز کو first contentful paint کہتے ہیں اس کے بعد ہم کتنی دیر بعد interact کر سکتے ہیں page کے ساتھ اس چیز کو time to interact کہتے ہیں اور اس کے بعد speed index یہ چیز کے جو page کا content ہے وہ کتنی جلدی load ہوتا ہے اس کے بعد total blocking time تو یہ وسکلیشیز کو کہتے ہیں fcp اور time to interactive کے درمیان جتنا time period ہوتا ہے اسے سام کیا جاتا ہے اور جو task جو ہے وہ 50 mili seconds سے زیادہ time لیتا ہے تو یہ ہے 970 mili seconds اس کے بعد largest contentful paint ہے اس سے مراد جو page کا سب سے بڑا element ہے یہ کوئی image بھی ہو سکتی ہے یا کوئی text تو cumulative layout shift جیسے کہ میں نے last video میں بتایا تھا کہ ہمارا page کتنا زیادہ smoothly load ہوتا ہے مطلب ہم نے ہر image کی height width set کی ہو تو اگر height width وغیرہ set کی ہو تو پھر یہ 0.00 ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہمارا page کس طریقے سے load ہوتا ہے پہلے کیا چیز لوڈ ہوتی ہے اس کے بعد کونسی چیز لوڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد آہستہ 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 اس کے بعد opportunities اگر ہم اپنے page کی speed کو زیادہ increase کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد opportunities اگر ہم اپنے ویب سیٹ کے score کو increase کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں remove unused javascript جو javascript use نہیں ہو رہی ہم اسے remove کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ recapture ہے اور یہ rapper ہے اس کے بعد serve images in next gen مطلب آپ کی جو images ہیں ویب سیٹ کے انہیں آپ ویب بھی وغیرہ میں convert کریں اور png اور jpg کی جگہ وہ use کریں اس کے بعد render blocking render blocking کو ختم کریں اس کے لئے آپ جو css اور javascript ہے اس کو in line کہہ سکتے ہیں اس کے بعد remove unused css جو css use نہیں ہو رہی آپ اسے remove کر سکتے ہیں اور اس کے بعد effectively encode images مطلب images کو زیادہ compress کر کے ان کا size گم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ diagnosis ہے اس میں ensure text remains visible during web font load مطلب جب آپ کا font load ہو رہا ہو تو آپ کا text show ہو رہا ہو اچھا اس کے بعد reduce the impact of third party code مطلب جو فائلز ہم دوسری ویب سیٹ سے load کر رہے ہیں ان کو کم کریں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں analytics google fonts اور google apis وغیرہ اس کے بعد minimize main thread work تو یہ بسکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو javascript اسے کس طریقے سے merge کریں اور اس میں جو اتنا زیادہ time لے رہی ہے وہ چیز ختم کریں اس کے بعد یہ بھی اسی کے related ہے کہ اس کا جو execution time ہے جا اس کیپٹ کا اسے reduce کریں اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ avoid chaining critical request تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو resources کا download size کم کریں یا پھر آپ انہیں merge کریں تاکہ ان پہ اتنا زیادہ time نہ لگے اس کے بعد request جو ہیں مطلب جو element page کے اوپر load ہوتے ہیں انہیں کم کریں اس کے بعد largest contentful paint مطلب جو سب سے زیادہ time لیتا ہے load ہونے میں اس کے بعد layout shift مطلب ان کی height width set کریں آپ اور اس کے بعد avoid long main thread task مطلب جو task زیادہ time لیتے ہیں آپ انہیں کسی طریقے سے ختم کریں اس کے بعد یہ نیچے ہوتے ہیں pass load مطلب جن چیزوں میں ہماری ویب سائٹ پاس کر گئی ہے مطلب properly size images differ off screen images minify css minify javascript unable text compression اس کے بعد desktop جیسے کہ اس میں بتایا اس میں بھی کافیات تک سیم ہے لیکن چونکہ یہ desktop ہے اس میں اتنے زیادہ issues نہیں ہوتے render blocking کے mobile جو ہے وہ اتنا زیادہ load جو ہے نہیں پرداش کر سکتا تو اس کے لئے آپ کو optimization ویڈیو دیکھنے کی شکریہ اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کی شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ دیکھنے کی شکریہ موسیقی